اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز پڑھتے وقت سترہ کا کیا حکم ہے کیا صرف لکیہ کھینچنا کفائیت کر جائے گا اگر کوئی اور چیز سترہ کے لیے نہ ملے ابو دعود کے اندر جو لکیہ کھینچنے والی روایت ہے کیا وہ صحیح ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فلیختت خطن والی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے سترہ کا حکم کیا ہے سترہ کا حکم وجوب والا ہے بلکہ شیخ الاسلام شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم تو ایسی نماز کو باطل قرار دیتے ہیں کہ جو سترے کی بغیر پڑی گئی ہو سترے کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی چیز آگے رکھنی ہے بھئی دیوار بھی سترہ ہے آپ کے سامنے کوئی نمازی بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے اگر آپ سمجھیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں اسی طرح سامنے کوئی بھی چیز موجود ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو سترہ بنا لیتے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز آگے موجود ہو لکڑی کی صورت میں یا چھڑی کی صورت میں یا کوئی اور ایسی دیوار سترہ ہے اسی طرح مسجد کے جو ستون ہیں یہ سترہ ہے ان کے قریب ہو جائیں بھائی آگے کوئی بیٹھا ہوئے وہ سترہ ہے کوئی اور چیز پڑی ہے بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب سجدہ کریں تو سجدے سے لے کر سجدے والی جو جگہ ہے آپ نے جہاں سر رکھنا ہے اس سے لے کر آگے جو سترہ ہے وہ دیوار ہے یا کوئی اور چیز بس اتنا فاصلہ ہو کہ ادھر سے بکری گزر سکے بس تو یہ ہے جی سترے کا حکم جو ہے نا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا تصلی اللہ علیہ سترہ نہ نماز پڑ مگر سترے کی طرف اسی روایت کو مد نظر رکھ کر بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے بغیر نماز باطل ہے اس لیے سترہ جو ہے اس کا حکم ضروری ہے یہ بے شمار لوگ غلطی کرتے ہیں اور خاص طور پر حرم میں تو بڑی زیادہ سستی ہے کہ وہاں جو ہے نا لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے اور ایک دوسرے آگے سے بلکل گزرے ہوتے ہیں حالانہ یہ مسائل اسی مسجد میں بیان کیے گئے ہیں اس لیے سترہ رکھنا ضروری ہے خواہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے بغیر نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے موسیقی موسیقی